برطانیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر سابق میار چودری ندیم کی دوسری برسی کے موقعے پر دعایہ تقریب کا انقاد کیا گیا جس میں مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جلانی نے خصوصی شرکت کی تفصیلہ سلیم سابری کی اس رپورٹ میں دیکھئی برطانیہ کی تاریخ کے سب سے کم عمر سابق میار والثم فریست چودری ندیم مرہوم کی دوسری برسی کے موقع پر ایک دعایہ تقریب کا انقاد کیا گیا دعا یہ تقریب کا احتمام سابق میئر چودری لیاقت علی اور چودری شوکت علی نے کیا جس میں برطانیہ بھر سے کونسلرز میئرز اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی جدا یا نہیں بیٹھے آوچھے اڈی کا دے سوڑے دیا چتھی یا آیا نہیں بیٹھے آوچھے اڈی کا دے مفقر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جلانی نے اپنی خصوصی خطاب میں کہا کہ چودری ندیم مرہوم ایک سچے عاشق رسول تھے انہوں نے ساری زندگی ہر میدان میں اخلاص کے ساتھ کام کیا چاہے وہ سیاسی میدان ہو سماجی میدان ہو یا مذہبی میدان ماں نے پیدائش والے دن بتا دیا بیٹے وہ دن آ رہا ہے جس دن تمہاری موت واقع ہو گئی اور یہ اس کی ازان ہے یہ اس کی اکامت ہے میں تیرے پیدا ہونے پر بھی خوش ہوں اگر تو دنیا سے جائے گا تو بھی راضی رہوں گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِهُمْ کے یہی مطلب ہے ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی دورڑاوٹ کے جانے والے ہیں شرکا کا کہنا تھا کہ مدرسہ دارالعلوم قادریا جلانیا کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ندیم مرہوم کی عرص کی محفل رکھی ہے اور ندیم کی خدمات آپ کے سامنے کمیونٹی اس نے بہت اپنے نام کمائیا ہے جس محفل میں ہم جاتے ہیں ندیم کا ضرور ذکر ہوتا ہے اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ندیم کو عالی مقام دے جنت میں اور یہاں پہ پورے لنڈن سے لوگ تشریف لائے ہیں ندیم کی محبت کے لیے انہوں نے آج ہمارا یہ دکھ شیر کیا ہے اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بہت اچھا میسے دیا ہے جیسے کہ ندیم کے جتنے بھی ینگ دوستیں ینگ جنریشن وہ کافی تعداد میں آئے ہیں ہم نے ان کو بلایا ہے اور ان کو بڑا اچھا ایک میسے دیا ہے پیس ان حامنی کا ہر انسان ان کے لیے دعا کرتا ہے مفرد کے لیے دعا کرتا ہے اور ہم بھی اس میں انہی کی مفرد کے لیے دعا گوہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوست شگہ دے اور ان کی فیملی کو سبر عطا فرمائے آج ہم جان ندیم بھائی کی سالانہ برسی پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے پورے یوکے سے بہت سارے لوگ یہاں پہ موجود تھے بڑی اچھی دعا ہوئی ہے ماشاءاللہ پیر صاحب انہوں نے بھی اپنے مدلل خطاب سے ہمیں نوازا ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے دراجات میں بلندی عطا فرمائے ندیم صاحب کی جو برسی پہ ہم لوگ آئے ہیں بہت اچھا لگا ہے یہاں پر بہت سارے ماشاءاللہ ان کو پیار کرنے والے بہت سارے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کرور کرور جنت و فردوست عطا فرمائے یہ ہماری دعایاں سب ندیم بھائی جو کہ والتمسو کے میر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان کا اگلا جہان اچھا کرے اور ان جیسے انسان دوبارہ بار بار نہیں پیدا ہوتے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوست میں عالی مقام عطا فرمائے یہاں پر ندیم چودری صاحب جو کہ ایکس میر بھی تھے ان کی برسی میں نائی جانی رہی ہے اور ہم سب ان کے لئے دعا گئے ہیں کہ اللہ میں ان کو مغفرت دے اور ان کو عالی مقام عطا فرمائے آج چودری ندیم صاحب قادری کے سالانہ عرص کی ہم محفل میں شریک ہیں چودری ندیم قادری اس جوان کا نام ہے جس نے اپنی ساری زندگی اخلاص کے ساتھ جو بھی کام کیا اخلاص کے ساتھ کیا وہ سماجی میدان ہو وہ سیاسی میدان ہو وہ مذہبی میدان ہو ہر جگہ پر انہوں نے اخلاص کے ساتھ صدق دل کے ساتھ صدق نیت کے ساتھ دینی خدمات سماجی خدمات سیاسی خدمات سے جام دی اور کمیونٹی کے ہر دل عزیز وہ بندے تھے جنہوں نے ہر موقع پر نہایت آحسن طریقے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دعایہ تقریب میں میئر چودری ارشد محمود ڈار ڈپٹی میئر ایلنگ منیر احمد ساجد خان راجہ اجاز محمود اور دیگر نے شرکت کی برمنگم سٹی کانسل ہال میں ورلڈ سیکھ پارلیمنٹ کے زیرہ تمام جوہری تبانائی اور جنوبی ایشیا میں امن کے موضوع پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں سکھ رہنما کشمیری لیڈرشپ سمیت دیگر آزادی پسند نظریات کے حامل افراد نے شرکت کی تفصیلات تھا عبد قازمی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ورلڈ سیکھ پارلیمنٹ کے زیرہ تمام برمنگم سٹی کانسل میں کانفرنس منرکت کی گئی جس میں سیکھ کشمیری اور مقامی کمیونٹی کے نمائندوں نے بھر پور شرکت کی سرکا کا کہنا تھا کہ جوہری تبانائی کے حامل ملک بھارت کا جنگی جنون دنیا بھر کے لیے خطرے کا باعث ہے مقررین کا کہنا تھا کہ حق خود ارادیت ہر انسان کا فطری حق ہے تحریک ازادی کشمیر اور خالستان حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتی ہے مقررین کا مطالبہ کرتی ہے اس موقع پر کشمیر اور خالستان کے حق میں شدید نارے بازی بھی کی گئی رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ آبد کازمی 92 نیوز برمنگم لیڈز میں الفلاہ سوسائٹی کی جانب سے چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانوی شیڈو وزیر ریچرڈ برگن سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی تفصیلات آصف شہزاد کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں الفلاہ سوسائٹی ایسر چکسواری ازاد کشمیر کی جانب سے ہر سال رمضان مبارک میں غریب اور خاندانوں میں اید گفت پیکج تقسیم کیا جاتے ہیں فلاہی تنظیم کی جانب سے تین سو ستر سے زائج یتیم طلبہ اور طالبہ کو درسی کتب اور اسٹریشنری کی فراہمی کے ساتھ ساتھ دیگر فلاہی اقدامات بھی کیا جاتے ہیں لیڈز میں منقضہ چیارٹی جنرل کی تقریب سے برطانوی شیڈو چانسلر ریچڈ برگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچھا قدم ہے انسان کو اپنا ماضی اور علاقہ جہاں پیدا ہوا ہو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اسمو کبھر پاکستان تاہیے اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف برطانیہ کے رہنما صاحب زدہ جہانکیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علاقے کے لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں رمضان میں چیریٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے نورت کے اندر بہت ادھر ادھر ہر شہروں کے اندر چیریٹی کے ایونٹس ہوتے ہیں یہ بہت رچی بات ہے یہ دکھایا ہے یہ چیل ڈسپلے پہ آتی ہے کہ ہمارے دل میں ان لوگوں کا بھی خیال ہے جو پاکستان میں بستے ہیں ہمیں تو اللہ تعالی نے ہر چیل یہاں پہ دی ہے صفحہ پانی دیا ہے پینے کو بجلی ہر چیز ہے مگر ان کا بھی ہمارے خیال کرنا چاہیے جو پاکستان میں ہمارے بھائی بند ہیں ہمارے دو طباب ہیں جو ہماری روٹس ہیں وہاں پر اس موقع پر میمور ایگزیکٹیو لیڈز سنٹی کانسل کانسلر محمد رفیق چیئرمن لیڈز کانسل آف ام موسک ارشد کھٹانا چودری شبیر ڈنکاسٹر باوہ احمد صدیق اور دیگر نے نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ الفالہ سوسائٹی نے جس طرح علاقے کی بہتری کے لیے کام کیے ہیں وہ دن دور نہیں جب علاقے سے گربت کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے واقع ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ سارا پیسہ صحیح جگہ پر لگ رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آج کا ایبن جو ہے یہ نبی پاک اور اللہ تعالی کے بتائے ہوئے راستے پچھلتے ہوئے ہم غریب اور نادار لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں اس لحاظ سے جس طرح یہ لیڈز میں آج کیا گیا ہے میں تمام منتظمین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کا حصہ لینا چاہیے تاکہ علاقہ غربت کا خاتمہ ہو سکے اہل علاقہ اور مخیر حضرات نے چیٹی ڈینر میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیا اور دل کھول کر اتیاب دیئے آخر میں ایک خوش نصیب کو عمرے کا ٹکٹ بھی دیا گیا ادھر گلاسگو میں گرافکس میڈیا سٹوڈیو کے اوپن ڈے کے موقع پر خوبصورت تقریب کا تمام کیا گیا جس میں کمیونٹی رہنماؤں کو سٹوڈیو کے مختلف شعبوں کا دورہ کرائے گیا تقریب کا احوال جب بتا رہے ہیں گلاسگو سے شاہد بھی سکوٹلینڈ کے شہر گلاسگو کے این ورس میں گرافکس میڈیا نے اوپن ڈے کی تقریب سجائی جس میں کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی اوپن ڈے کا مقصد کمیونٹی کو سٹوڈیو کی جدید ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا تھا یہ سٹوڈیو کئی سالوں سے کمیونٹی کی بے لاؤس خدمت کر رہا ہے سٹوڈیو کو مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات مختلف سماجی مذہبی ایونٹس پر بلکل مفت استعمال کرتے ہیں تقریب کا آگاز فیٹا کاٹ کر کیا گیا اس موقع پر کمیونٹی رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی جنہوں نے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا میاں تارک نے کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سٹوڈیو کے دروازے کمیونٹی کی بے لاؤس خدمت کے لیے کھلے ہیں اور ہماری خدمات نیک کاموں کے لیے حاضر ہیں تقریب کے شروعہ نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئے سٹوڈیو سے خصوصاً اوورسیس پاکستانیوں کو اپنی آواز سکوٹلینڈ حکومت اور پاکستانی اداروں تک پہنچانے میں بہت مدد ملے گی انتھک میندوں کے بعد یہ سارا کچھ منظریاں پا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ اب سب کو بھی یہ اچھا لگا ہوگا اور آنے والے لوگوں کو بھی اور کمیونٹی کو بھی اچھا ہوگا ان سب کے لیے فائدہ ماندیا اور سب کے لیے بھی کیونکہ یہاں پہ کمیونٹی کے لیے بہت سارے پروگرام جو کہ نہیں پہلے تھے اب وہ سب رینج ہوا کریں گے اور فریو کانسٹ ہوں گے اسی کے لیے تارک بھائی کو ہم بہت بہت اس موقع پر علامہ فروغ القادری نے دعا خیر کرائی سکولینڈ کے چہر گلاسکو میں گرافرس میڈیا ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے چودی سرور گورنر پنجاب ہو یا کوئی بھی سکولینڈ کی بڑی شخصیت ہو انہوں نے اپنا کوئی انٹیوئر کارڈ کرانا ہو یا اور پروفیشنل طریقے سے کسی نے بھی اپنا پروگرام آنئر کرنا ہو تو وہ گرافرس میڈیا کی صورت سے فائدہ اٹھاتا ہے شاہد میر نائنٹی ٹی نیوز گلاسکو اسکولین سعودی عرب میں مصبی لیگ نون کی جانت سے اجلاس مناقض کیا گیا جس میں پارٹی احتیداروں کے علاوہ دیگر کاروباری حضرات نے بھی شرکت کی تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھئی سعودی دار الحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شیخ سعید احمد کی زیر صدارت پارٹی اجلاس مناقض ہوا جس میں عالی قیادت نے شاہد خاکان اباسی مریم نواز اور نور الحسن تنویر کو انٹرنیشنل افیرز کا جنرل سیکریٹری بننے پر خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر شیخ سعید احمد کا کہنا تھا کہ ہم پارٹی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے پارٹی مزید اچھی انداز سے آگے بڑھے گی پہلے تو میں مسلم لیگ کی قیادت کا مبارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کو پنجاب میں لے کے آئے ہیں مریم نواز کو بھی انہوں نے ان کیا ہے سیاست میں اور سپیشلی چوری نور الحسن تنویر جو ہمارے ساتھی ہیں اور ہم سے گئے ہوئے ہیں تو ان کو انہوں نے جنرل سیکریٹری انٹرنیشنل ایفیرز کا بنایا تو ہم چوری نور الحسن تنویر کو رانہ صاحب کو میاں صاحب کی جو قیادت ہے ان کو مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اچھا فیصلہ کیا ہے اس سے میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی مسلم لیگ نون میں اور نوجوان قیادت آ رہی ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں پوری مسلم لیگ کو اجلاس میں لیگی کارکنان کے علاوہ کمیونٹی میمران کی جانب سے بھی شاید خاکان اباسی اور مریم نواز سمیت نور الحسن تنویر کی نامزدگی کو سراہا گیا شرقہ کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک مقیم مسلم لیگی کارکنان مزید مستحق کم ہوں گے مجھے انتہائی اتمنان اور خوشی ہے کہ آج سے بیس سال قبل جو ورکر سعودی دار الحکومت ریاض میں پاکستان مسلم لیگ نون کا علم بلند کر کے یہاں پر جنہوں نے کمیونٹی کو متحد کیا آج وہ پاکستان مسلم لیگ کی دانشمندانہ قیادت کی طرف سے ان کو انٹرنیشنل افیرز کا ان کو اہدہ دیا گیا ہے جو کہ ہمارے لیے انتہائی اتمنان کا باعث ہے اور خوشی کا باعث ہے پاکستان مسلم لیگ ریاض ریجن کی طرف سے سعودی نور حسن تنویر رانہ صنع اللہ اور مرجم نواز صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہم متحد ہیں اجلاس کے آخر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی ممبران اور ورکرز کے عزاز میں افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی تفصیلات امیر علی کی اس رپورٹ میں دارالحکومت ریاض کے معروف پاکستانی بزنسمن فیض ابو طیب اور شیخ سعید نے کمیونٹی ممبران اور ورکرز کو افتار ڈینر دیا جس میں مرد و خواتین کے علاوہ بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک تھی اس موقع پر تقریب کے میزبان فیض ابو طیب نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم ورکرز اور دیگر شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے لیے بہت اہم ہیں یہ میں سب سے زیادہ یہ جو میرے دوست آتے ہیں بھائی آتے ہیں یہ سب سے بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے میں ان سب کا شکر گذار ہوں اللہ تعالی مجھے اندھا بھی تفعیق دے اور سب کی میں خدمت کرتا ہوں اور رمضان مبارک میرے ساتھ پر کام رہے تقریب میں شریک دیگر احباب نے بھی افطار ڈینر کو سرہا اور کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نہ صرف مل جل کر رہتے ہیں بلکہ خاندان کی مانند ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ جی ہم جو پردیسی ہیں یہاں پر ہم بھائیوں کی طرح ہیں ساری کمیونٹی پاکستانی کٹھی ہو جاتی ہے اور یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں انہوں نے اتمام کی آج افطار کا ماشاءاللہ رمضان مبارک میں اور بہت انجائے گی اور سارے دوست جمع ہوئے گیدرنگ ہوئی اچھی اور ایک اچھا دن اور اچھی افطار ہم نے کی اور سارے دوست بھائی ہم کٹھے ہوئے بڑا مزہ آیا ماشاءاللہ چیزی روزہ میں پکا روزہ رکھتی میں نے بس ایک دفعہ پکا روزہ رکھا تھا مجھے اچھا لگتا ہے پکا روزہ رکھنا تقریب میں شریک افراد کو افطار کے علاوہ پرتکلف اشائیہ بھی دیا گیا متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ سیاحت کے مدان میں اپنا لوہہ منوالیا گزشتہ سال یو اے ای حکومت کو سیاحت سے ایک سو اکسٹھ عرب درہم کی آمدنی ہوئی ہے مسیح تفصیلہ سید مدسر خوشنیت کی اس سپورٹ میں جانتے ہیں یو اے ای کا شمار اب ان ممالک میں کیا جانے لگا ہے جہاں سیاحت آمدنی کا بڑا ذریعہ بن گئی ہے گزشتہ برس اس نے سیاحت سے ایک سو اکسٹھ عرب درہم کمائے دو ہزار اٹھارہ میں یو اے ای نے دو کروڑ پانچ لاک سیاہوں کو خوش آمدید کہا جو ایک ریکارٹ ہے یو اے ای حکومت کو توقع ہے کہ اس سال دو کروڑ پندرہ لاک سیاہ یہاں کا رخ کریں گے حکومت نے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی واضح کر دی جس میں نئے سیاحتی مقامات کی نشاندہی ان کی ترقی اور فروغ شامل ہے بعض تاریخی مقامات کو بھی سیاحتی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے سیاحت نے تین لاک پچیس ہزار نئی ملازمتیں بھی پیدا کی ہیں جس میں سالانہ دو فیصد اضافے کا امکان ہے دو ہزار اٹھارہ میں دوبئی کی ہوتلز میں ایک کروڑ سے زائد جبکہ ابو زبی کی ہوتلز میں چون لاکھ پچاس سیاہوں نے قیام کیا گزشتہ برس یو اے ای کے ائرپورٹس پر بارہ کروڑ نوے لاکھ مسافر آئے تھے ملک میں میڈیکل ٹوریزم بھی فروغ پا رہی ہے اور گزشتہ برس بیرون ملک سے ساڑھے چار لاکھ مریض علاج کرانے امارات آئے سید مدسر خشنود دوبئی متحدہ عرب امارات ملتان آرٹس کانسل میں شہریوں کو معلومات کی رسائی کے موضوع پر پتلی تماشا اور محفل موسیقی کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ملتان سے محمد عاصر ملتان آرٹس کانسل میں سجا پنجاب انفارمیشن کمیشن کے زیر احتمام معلومات کی رسائی اور مسائل کے حل کے حوالے سے تفریحی پروگرام جس میں پتلی تماشا کھاکا پیش کر کے استاد کی اہمیت پر زور دیا گیا تفریحی پروگرام میں حاضرین کی دلچسپی کے لیے موسیقی کا احتمام بھی کیا گیا جس میں شہر کے مختلف موسیقی اکیڈوی کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظہرہ کر کے شرکہ کے دل جیت لیے شرکہ کا کہنا تھا کہ اس طرح کے معلوماتی اور تفریحی پروگرام وقت کی اہم ضرورت ہے کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ محمد عاصیف نائنٹی ٹو نیوز ملتان موسیقی